ظلم و جور سن چار نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرقین نے اسے دبانی کے لیے وہ کاروائیاں انجام دیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئی اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرقین نے اس سے آگے خدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور پچیس سرداران خوریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا اس کمیٹی میں باہمی مشورے اور غور و خوص کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک پیس لا کن خراردات منظور کی یعنی یہ تیہ کیا کہ اسلام کی مخالفت پیغمبر اسلام کی عیزہ رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے مشرقین نے یہ خراردات تیہ کر کے اسے روبع عمل لانے کا عظم مسمم کر لیا مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں آپ ذاتی طور پر پرشکوہ باوکار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے دوست دشمن سب ہی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاب کسی نیچ اور زلیل حرکت کی جرت کوئی رزیل اور احمق ہی کر سکتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چھنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا اہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا اس صورتحال نے خوریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑکار دینا چاہتی تھی آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک بلاخر مشرقین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے جبکہ ابو خوریش نے اس طرح کی بات سوچے بھی نہ تھی یہی تھا اس نے بنی حاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا پھر کوہ سفا پر جو حرکت کی اس کا ذکر پچھلے سفحات میں آ چکا ہے بعض روایت میں یہ بھی مسکور ہے کہ اس نے کوہ سفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا بے ست سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اطبا اور اطیبا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلسوم سے کی تھی لیکن بے ست کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دورتا ہوا اپنے رفقہ کے پاس پہنچا اور انہیں یہ کچھ قبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا تاریخ بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تقزیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروہ تھا اور جو ہر بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی خاصی بززبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بززبانی کرنا لمبی چوڑی وسیسہ کاری وہ ابترہ پردازی سے کام لینا فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوہ تھا اسی لئے خوران نے اس کو حمالت الحتب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لخبتہ کیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مضمت میں خوران نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ کانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے یہ مبتھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے مو پر یہ پتھر دے ماروں گی دیکھو خدا کی خسم میں بھی شائرہ ہوں پھر اس نے یہ شیر سنایا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کی مراد کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی ابو بکر بززار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجو کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اس عمارت کے رب کی خسم نہ وہ شیر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں اس نے کہا تم سچ کہتے ہو ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ستا دیتے ابن عساق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حکم بن ابی العاص بن امیہ اخبا بن ابی معید عدی بن حمرہ سقفی ابن الاسد حزلی یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا ان کے ستانی کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی چولے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں گر جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائی کی ہے پھر اسے راستے میں ڈال دیتے اغبہ بن عوی معایت اپنی بدبختی اور خباست میں اور بڑا ہوا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ نم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلان کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹ پر ڈال دیں اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی اغبہ بن عبی معایت اٹھا اور اوج لاکر انتظار کرنے لگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا میں سارا مانجرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا کاش میرے اندر بچانی کی طاقت ہوتی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹ سے اوج ہٹا کر پھینکی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا اللہم علیکہ بھی خوریش اے اللہ تو خوریش کو پکڑ لے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تو ان پر بہت گران گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں خبول کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بددعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور ادبہ بن ربیہ شہبہ بن ربیہ ولید بن اطبق امیہ بن خلف اور اغبہ بن ابی معید کو پکڑ لے انہوں نے ساتھوے کا بھی نام گنایا لیکن رابی کو یاد نہ رہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کوئے میں مختول پڑے ہوئے تھے امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا لانتان کرتا اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَأَلُّلِّكُلِّهُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہر لانتان اور برائیاں کرنے والے کے لئے تباہی ہے ابن حشام کہتے ہیں کہ حمزہ وہ شخص ہے جو علانیاں گالی بکے اور آنکھیں تیڑھی کر کے اشارے کرے اور لومزہ وہ شخص ہے جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں عذیت دے عمیہ کا بھائی عبی بن قلف عقبہ بن عبی معاید کا گہرہ دوست تھا ایک بار عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا عطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو پر تھوک آئے آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا خود عبی بن قلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لاکر توڑی اور ہوا میں پھوک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی اقنز بن شرائخ ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا قرآن میں اس کے نو اوصاب بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے ارشاد ہے سورہ 68 آیت 10 تا 13 تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے زلیل کی جو لانتان کرتا ہے جو غلیا کھاتا ہے بھلائی سے روکتا ہے حد درجہ ظالم بدعمل اور جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پاس سے عذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فقر کرتا ہوا جاتا تھا گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے قرآن مجید کی یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی فلا صدقہ والا صلی اللہ سے لے کر آخر تک نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا تیرے خوب لائق ہے خوب لائق ہے اس شخص نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ساتھ ہی دھمکی بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا اس پر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے کاہ کی دھمکی دے رہے ہو دیکھو خدا کی خسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدُهُ نَا دِیَا اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو ہم بھی سزا کے پرشتوں کو بلائے دیتے ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبہ گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور چھنجوڑتے ہوئے فرمایا اولا لکا پا اولا سمہ اولا لکا پا اولا تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو خدا کی خسم تم اور تمہارے پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے میں مکہ کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے معزز ہوں بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی ہماخت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا چنانچہ صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران خریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاکالوت کرتا ہے جب آپ دیا گیا ہاں اس نے کہا لا تو عزہ کی خسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے اور اس زام میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک قندق ہے ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے خریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عزو اچھک لیتے جورس ستم کی یہ کاروائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی اور عوام و خواس کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہو رہی تھی باقی رہی وہ کاروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی عیزہ رسانی کے لیے کی جا رہی تھی تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلق تھی ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو ترہا ترہا کی سزائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر عوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا زلیل و رسوہ کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا حضرت عثمان بن اپان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں خجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سامپ کچلی چھوڑتا ہے حضرت بلال عمیر بن قلب جمعی کے غلام تھے عمیر ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھوماتے پھرتے تھے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا خود عمیر بھی انہیں بان کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا بیاسا رکھتا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا خدا کی خسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے احد احد ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ دو سو درہم سات سو پیٹیز گرام چاندی یا دو سو اسی درہم ایک کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مغزوم کے غلام تھے انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشرقین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا سخت تھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے آخر کار یاسر ظلم کی داب نہ لاکر وفات پا گئے اور سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت امار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں حضرت امار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈوبویا جاتا ان سے مشکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دوگے یا لا تو عزہ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہوگے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے حضرت امار رضی اللہ عنہ نے مجبورا ان کی بات مان لی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعدی ایمانی اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنن بالایمان سورہ سولہ آیت دو سو چھے جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں حضرت پکیہا جن کا نام افلح تھا بنی ابدار کے غلام تھے ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیڑ دے تھے حضرت خباب بن ارد قبیل قضاء کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے مشرقین انہیں ترہا ترہا کی سزائیں دیتے تھے ان کے سر کے بال نوشتے تھے اور سختی سے گردن مرورتے تھے انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں زنیرہ اور نہدیا اور ان کی صاحب زادیاں ام عبیس یہ سب لونڈیاں تھیں انہوں نے اسلام خبول کیا اور مشرقین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونیں ذکر کیے جا چکے ہیں قبل بنی عدی کے ایک خانبادے بنی موئیل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئیں تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مربت کی وجہ سے نہیں بلکہ محس تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے آخر کار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال اور آمیر بن پہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا مشرقین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچھی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے ترحقیقت اللہ کی راہ میں ظلم جور کا نشانہ بننے والوں کی بہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دا بھی حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتا چل جاتا تھا مشرقین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے دارِ ارخم ان ستمرانیوں کے مخابل حکومت کا تخاظہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خولن اور عملن دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ تاریخے پر اکھٹے ہوں کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھل لم کھلا اکھٹا ہوتے تو مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکیہِ نفس اور تعلیمِ کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں پریخین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا بلکہ عملن سنچار نبوت میں ہو بھی چکا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں کھٹے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے ایک بار کفارِ خوریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوج اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے جواباً حضرت سعید بن عبی بخاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہ پڑا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا معلوم ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی لہٰذا حکمت کا تخاظہ ہی یہی تھا کہ کام پسپردہ کیا جائے چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام اپنی عبادت اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پسپردہ کرتے تھے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرقین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے روک نہیں سکتی تھی تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مسلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے ادھر ارخم بن عبیل ارخم مقزومی کا مکان کوہ سفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں سن نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی اجتماع کا مرکز بنا لیا پہلی ہجرت حفشہ جورو ستم کا مسکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتدان معمولی تھا مگر دن بہ دن اور ماہ بہ ماہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ نبوت کے پانچویں سال کا وست آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کے لئے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور انہیں ان پیہم ستم رانائیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لئے مجبور ہونا پڑا انہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورہ قحب نازل ہوئی یہ اصلاً تو مشرقین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی لیکن اس میں جو تین واقعات بیان کیے گئے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لئے مستقبل کے بارے میں نہائیت بلیغ اشارات تھے چنانچہ اصحاب قحب کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان قطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکس سے ہجرت کے لئے تنب تقدیر نکل پڑنا چاہیے سورہ اٹھارہ آیت سولہ میں ارشاد ہے اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لئے تمہارے سہولت کی چیز تمہیں موہیہ کرے گا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ وساہ اوقات ظاہری حالات کے بلکل برعکس ہوتے ہیں لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بلکل برعکس نکلیں گے اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی میں انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سر نگو ہو کر اپنی قسمت کے پیسلے کے لئے پیش ہوں گے ذلقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے دو یہ کہ پلاہ و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہیں کفر کی راہ میں نہیں تین یہ کہ اللہ تعالی رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں چار یہ کہ اللہ کے سالے بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں پھر سورہ قحب کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں حجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں سورہ انچالیس آیت دس جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لئے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب دیا جائے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسحما نجاشی شاہ حبش ایک عادل باش شاہ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لئے حبشہ حجرت کر جائیں اس کے بعد ایک دیشدہ پروگرام کے مطابق رجب سن پانچ نببی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب حجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں حضرت عثمان بن اپن ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رخیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اللوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں حجرت کی یہ لوگ رات کی تاریخی میں چھپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے رازداری کا مقصد یہ تھا کہ خوریش کو اس کا علم نہ ہو سکے رخ وحر احمر کی بندرگاہ شعائبہ کی جانب تھا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی گشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن آفیت میں لے کر سمندر پار حفشہ چلی گئیں خوریش کو کسی خضرباد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے لیکن صحابہ کی رام رضی اللہ عنہم آگے جا چکے تھے اس لیے نامراد باپس آئے ادھر مسلمانوں نے حفشہ پہنچ کر بڑے چہن کا سانس لیا لیکن اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے وہاں خوریش کا بہت بڑا مجموعہ تھا اس کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکدم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی دلاوش شروع کر دی ان کو پار نے اس سے پہلے عموماً خوران سنانا تھا کیونکہ ان کا دائمی وطیرہ خوران کے الفاظ میں یہ تھا سورہ اکتالیس آیت چھپیس اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو وہ دھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورے کی دلاوش شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رانائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلامِ الہی کی آباس پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا سب کے سب گوش پر آباس ہو گئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا سورے ترپن آیت پانسٹھ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رانائی و جلال نے متقبرین مستحضین کی ہر دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلامِ الٰہی کے جلال نے ان کی لگام مور دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشکین نے ان پر ہر طرف سے کتاب اور ملامت کی بوچھار شروع کی تو ان کے ہاتھ کے توتے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابترہ پردازی کی اور یہ چھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا جو محض اس لیے کھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے وہ ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ چھوٹ کھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسی ساکاری اور افترہ پردازی کرتے رہے تھے وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے وحرحال مشرقین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حفشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ خوریش مسلمان ہو گئے ہیں چنانچہ انہوں نے ماہ شبال میں مکہ واپسی کی راہ لی لیکن جب اتنے خریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکار ہوئی اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حفشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر خوریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے